موسیقی اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور دی ورڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ماضی میں سبحان اللہ بسم اللہ اور اللہ ہو جیسے الفاظ پر مشتمل بالی ووڈ گانو کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جس میں غیر محسوس طریقے سے اسلام کی مقدس کتابوں کے الفاظ کو منتخب کیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں سراہنے اور پرموٹ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اغیار انہی الفاظ کو اپنے غیر اخلاقی گانو اور قابل اعتراض فیشن شوز میں استعمال کرتے نہیں ججگ رہے جس کی حالیہ مثال ریحانہ نامی امریکن سنگر کا ایک فیشن شو ہے دو اکتوبر سن دوہزار بیس کو امریکن سنگر اور ایکٹر ریحانہ نے اپنے ایک میک اپ برینڈ میں ملبوسات کا اضافہ کرتے ہوئے فیشن شو منقید کیا جس میں مختلف مارڈلز کو نہائیت ہی فہش لباس پہنوا کر کیٹ وارک کروائی گئی لیکن دوستو بات یہ ہی ختم نہیں ہوئی کیونکہ یہاں تک تو اس نے جو کیا وہ شیطانیت آج پورے یورپ میں ہر جگہ عام ہے لیکن اس کے بعد جو حرکت کی گئی اس کی وجہ سے تمام مسلم کمیونٹی میں غصے کی لہر دوڑ گئی حالانکہ بالی وڈ گانوں کو مزے لے کر سننے والے لوگ اگر اس وقت ہی ایسوں کو لگام دے دیتے تو آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی لیکن دوستو آج فتنوں کے دور مسلمانوں کی اخلاقی پستی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ معاشرے میں جو بھی برائی عام ہو جائے اسے نہ صرف حلال سمجھ لیا جاتا ہے بلکہ قابل فخر پیشہ سمجھ کر اپنا بھی لیا جاتا ہے یہی حال میوزک انڈسٹری کا بھی ہے جس کا ایک زمانہ تھا کہ جو شخص گانے بجانے کا پیشہ اختیار کرتا اسے معاشرے میں برے الفاظ سے نوازا جاتا لیکن آج جو بھی یہ پیشہ اختیار کرتا ہے اسے نہ صرف گلوکار فنکار اور ثقافت سے منصوب کیا جاتا ہے بلکہ جو ان برائیوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اسے بھی دکیانوسی خیالات کا مالک سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن اناثر کھل کر اسلام کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرتے اور یہی کام امریکی سنگر ریحانہ نے بھی کیا قرآن اور حدیث کو بیگرونڈ میوزک کے طور پر دلوا کر برہنہ لڑکیوں سے موڈلنگ کروائی گئی جیہاں ناظرین اس سنگر ریحانہ نے اپنے شوہ کے بیگرونڈ میوزک کے طور پر جو ٹریک استعمال کیا وہ سن 2017 میں لندن کے ایک بیڈیوسر نے میوزک کے طور پر بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تھا جس میں اس شیطانی دماغ رکھنے والے میوزیشن نے عرب کے ایک مشہور کاری مشارل آصفی کی ریکارڈ شدہ ایک تلاوت جو قیامت سے متعلق ایک حدیث پر مشتمل تھی اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1036 ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم دین نہ اٹھ جائے زلزلوں کی کسرت نہ ہو جائے زمانے جلدی جلدی نہ گزریں فتنہ فسادات پھوٹ نہ پڑیں قتل عام نہ ہو جائے زناکاری عام نہ ہو جائے دوستو اس حدیث کو کاری کے آواز میں اٹھا کر اسے میوزک میں ڈال کر منظر عام پر لائے گیا تھا اور نوزو بللہ اسے ترود مروڑ کر ایک گانے کے انداز میں تشکیل دیا گیا تھا جس پر اس وقت بھی کافی تنقید کی گئی لیکن یوٹیوب سے ہٹایا نہ گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے والے یہ شیعتین اسے مزید توہین امیز بنانے کی جسارت میں جت گئے اور ریحانہ نامی سنگر کے ذریعے اس گانے کو اس کے شو کے بیگرونڈ میوزک کے طور پر لگا کر برہنہ عورتوں کی موڈلنگ کروائی گئی دوستو یاد رہے کہ ریحانہ نامی اس عورت کی اسلام مخالف یہ پہلی حرکت نہیں بلکہ کئی دفعہ پہلے بھی اس نے اسلام کو تحقیر کا نشانہ بنایا جیسا کہ ایک دفعہ اس نے میک اپ کے لیے جس موڈل کو چنا اسے مکمل طور پر ایک مسلمان عورت کی مثل باہجاب بنا کر پیش کیا حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کا برینڈ صرف مسلمان خواتین کے لیے نہیں تھا بلکہ یہاں بھی اس نے تحقیر امیز حرکت کی کوشش کی اس کے بعد سب سے زیادہ اس شیطان عورت نے اس وقت حد پار کی جب سن دوہزار تیرہ میں ابو زہبی کی ایک مسجد ابو زید کے سامنے اپنے برینڈ کے لیے موڈلز کے ذریعے فیشن شوٹ کروایا جسے نام نہاد ہجاب کی صورت میں قابل اعتراض فوٹو شوٹ کہا جا سکتا ہے دوستو رہانہ کی اس حرکت پر اسے ابو زہبی سے نکال دیا گیا تھا لیکن بعد ازاں اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے تمام فوٹو شوٹ کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا تھا حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اسے اس کی اسی حرکت پر ابو زہبی سے نکال دیا گیا تھا اور یہ بھی کہ مسلمان اس کے اس عمل سے کس قدر دل شکستہ ہوئے لیکن کسی کی پرواہ کیے بغیر اس نے شیطان کی خوشی چاہی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جذبات کی آگ میں بھڑکانے کے لیے جان بوجھ کر ایسی سرگرمیاں عمل میں لائی جاتی ہیں بطور خاص اس مقصد کے لیے موجودہ دور میں اگر کوئی فیلڈ زیادہ ایکٹیو ہے تو وہ ہے میوزک انڈسٹری جہاں پر ہر کوئی شیطانیت کو فروغ دینے میں مصروف نظر آتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کچھ فنکار بھی ایسی ہی سرگرمیوں میں ملوث نظر آتے ہیں حال ہی میں پاکستانی دو فنکاروں نے اپنی تمام تر غیرت اور اسلامی احکامات کو پسے پوش ڈالتے ہوئے ایک مسجد کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی اور مسجد میں نامحرم کے طور پر کپل ڈانس کرتے ہوئے غیر اخلاقی پوز دئیے تاکہ مسجد میں شوٹ کیے گئے ان کلیپس کو اپنے نئے ریلیز ہونے والے گانے میں ڈال سکیں دوستو بعد ازاں اس کلیپ کو عوام کے احتجاج کے باعث سکپ تو کروا دیا گیا اور ان دونوں نے عوام کی دلازاری ہونے پر ان سے معافی بھی مانگ لی لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی جو کہ ازل سے ہی مسلم مخالف اقدامات میں پیش پیش رہتے ہیں وہ سب ایک طرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس قسم کی توہین امیز سرگرمیاں سر انجام دینے کا سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے حالانکہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے تک کے مسلمانوں کی غیرت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مساجد کے سامنے کوئی جلوس گاتے ہوئے اور ڈھول بجاتے ہوئے گزرتا تو اس پر مسلمان مشتعل ہو جاتے اور مساجد کی اس بے حرمتی کو ہر قیمت پر روکنے کیلئے تیار ہوتے تھے لیکن آج اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے پاکستان میں کسی بڑی سے بڑی برائی پر بھی عمل پیرا ہونے سے قبل ایک دفعہ بھی نہیں سوچا جاتا قرآن مجید فرقان حمید صورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے شیطان کی آواز کا ذکر فرمایا ہے جس کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شیطان کی آواز گانا بانسری باجوں کی آواز اور دیگر آلاتیں مسیقی ہیں جس کے بارے میں قرآن جید فرقان حمید صورت نجم میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم قرآن سن کر ہیران ہو رہے ہو اس پر ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم لوگ قرآن کے مقابلے میں گانے گاتے ہو ناظرین یہی آج کل بھی ہو رہا ہے تمام میوزیکل انڈسٹریز ابلیس کے پیروکار ہیں اور شیطانی ایجنڈوں کو ہی پرموٹ کر رہے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام شیطانی ہتکنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ابلیس کے پیروکاروں کو تباہ و برباد فرمائے آمین سبح آمین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا آکانٹس پر زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومیٹس کے صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی